ایک دن کیوں یا حضرتِ سرکارِ دوالن مدورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تار دن در تشریف لے آئے اور سیدہ طیبہ تحرانوں تکلیفِ آبلو بخاریں بخار دی حرارتیں جدی ہو گئیں سیدہ فاطمہ دی میرے آقالی صلاتوں اسلام نے دیکھیا حضورد کلوں برداش نہیں اندہ میرے نبی نے جکر کے اپنی بیٹھینوں اپنی گودیج بٹھایا اور امہات المومنین جنیابی نے فرمایا جان دیا ہو فاطمہ میں نو بڑی پیاری لگ دیئے فاطمہ دی خوشی محمد دی خوشی ہے فاطمہ دی تکلیف میں محمد دی تکلیف ہے میرے نبی نے فرمایا میں محمد نو فاطمہ نال بڑا پیارے الفاطمہ تو بدا تم انی اے فاطمہ میں نے جس امدہ ٹکڑائے جن نے انہوں تکلیف دی تھی انہیں میں محمد نو تکلیف دی تھی میرے آقال سیدہ نلکی نا پیار کر دینے قدی حضور سیدہ دا سار مبارک اپنی گودیج رکھ دینے بخار دی حلالت اندر حضور خود پٹیا کر دینے قدی سیدہ دے لبان دے اندر پانی ڈال دینے قدی پجھنے نے بیٹی تے نکڑی شہ چائی دیئے دھو گل کر تیرا باپ نبی محمد نو لیا کے دے وے گا اندازتیں سارے آدھیں پڑے آلہ نے میں باتیں کرنا جانا ہوا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا دے اندر پیٹیا نل پیار کر کے بھی دسے آئے نمان پڑھ کے بھی دسے آئے حاج دا طریقہ حاج کر کے دسے آئے عمرے دا طریقہ عمرہ کر کے دسے آئے سفر دا طریقہ سفر کر کے دسے آئے سیدہ دا نکاح فرما کے کائنات نو دسے آئے ایسے تڑا اپنیاں بیٹیاں دا نکاح فرمانا ہے میرے آقا دی پیاری حدیثیں سیاں ستہ دے اندر میرے نبی نے فرمایا جس مندے نو اللہ نے دو بیٹیاں تا فرمایا اسلامی پرورش دے مطابق تعلیم دے مطابق انہیں انہوں تعلیم دلوائی پھر انہ دا نکاح کی تا میرے نبی نے فرمایا کہ آمدہ دے نوئے گا وہ محمد دے نال انجوئے گا جنہیں حد دیاں دو اگلیاں اندیاں نے حضور نے فرمایا وہ بندہ جنت اندر میرے کندے دے نال کندہ ملا کے جائے گا میرے نبی نے نالی وزان فرما دی تھی جنادے باپ فوتو جاندے نے اور اے جی ماں وڈے بھائی تھی آ جاندائے اور وڈے بھائی نے اے جی اپنیاں بہنانو اسلامی تعلیم دلوائی اور انہ دا نکاح کی تا میرے نبی نے فرمایا انہاں بہنہ دے صدقے بھائی بھی قیامت اللہ دے نال محمد نال اے جی جنت ج جائے گا او دے کندے دے نال مصطفیٰ دا کندہ لگیا ہوئے گا میرے مصطفیٰ نے کنیاں سانیاں پیداں فرمایاں نے تو پچھلا جماعت ساڑھا جنازی اے تو تک آیا جی